5, 4, 3, 2, 1 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلی وعلی آلہ و صحبہ اجمعین ہماری کتاب ہے قواعد زباد قرآن اور اس میں کل دو سو اکاون اسباق ہیں آج ہم سبق نمبر ایک سو اٹھاون کو سمجھنے اور پڑھنے کی کوشش کریں گے اور یہاں سے دس اسباق شروع ہو رہے ہیں آداد کے بارے میں آداد انگریزی میں نمبرز کہتے ہیں جیسے اردو میں ایک دو تین چار کہتے ہیں انگریزی میں ون ٹو تری کہتے ہیں عربی زبان میں بھی اسمائے آداد ہیں واحد اثنان ثلاثت اربعت تو اس میں آداد کہتے ہیں اور جس چیز کو گنا جاتا ہے یعنی فرض کیجئے آپ دس کتابوں کو گن رہے ہیں دس کپڑوں کو گن رہے ہیں اور دس پھلوں کو گن رہے ہیں تو وہ معدود کہلاتا ہے معدود یعنی وہ جسے گنا گیا ہے تو آج کا جو سبق نمبر ایک سو اٹھاون ہے یہ اسمائے آداد اور اسمائے مادودات سے متعلق ہے مثال کے طور پر ایام ہے مثال کے طور پر تو سمانیتو ایامین سمانیتو ایامین تو آٹھ دن سمانیتو ایامین تو سمانیہ یہاں اس میں عدد ہے اور ایامین یہ مادود ہے اب یہاں چند مشہور آداد کا جائزہ لیتے ہیں اور دیکھیں آپ واحد واحد اسنانی ثلاثت ایک دو تیس واحد اسنان اسنانی ثلاثت اربعت اربعت اور خمست خمست پانچ ستت چھے سبعت سبعت سات آٹھ تسعت نو عشرت دش واحد اثنان ثلاثت اربعت خمست ستت سبعت سمانیت تسعت عشرت عشرت اب آجائیے گیارہ سے بیس تک کی گنتی ہے احد عشرت اثن عشرت ثلاثت عشرت اربعت عشرت خمست عشرت ستت عشرت ثمانیت عشرت سبعت عشرت ثمانیت عشرت تیسعت عشرت اور بیس کو عشرون کہتے ہیں عشرون تو یہاں دیکھ رہے ہیں آپ دس سے گیارہ تک احد عشرت اثنہ عشرت ثلاثت عشرت اس طرح عشرت آرہا ہے اور اکیس سے آگے کی جو گنتی ہوتی ہے واحد وعشرون واحد وعشرون اور اثنان وعشرون ثلاثت وعشرون اور سا کو مئت کہتے ہیں مئت مئت اور دو سو کو مئتانی اور تین سو کو ثلاثت مئت اربعت مئت چار سو ثلاثت مئت اربعت مئت ہزار کو الف کہتے ہیں الف اور دو ہزار کو الفانی سو کو مئت کہتے ہیں دو سو کو مئتانی اور ہزار کو الفن اور دو ہزار کو الفانی دس ہزار عشرت آلافن مرکب اضافی کی صورت میں آتا ہے عشرت آلافن اور پانچ ہزار کے لیے خمسون الفن اور ایک لاکھ کے لیے مئت الفن مئت الفن اور ملیون بھی کہتے ہیں ملیون دس لاکھ کو کہتے ہیں دس لاکھ ملیون اچھا جی اب ہم کچھ بات کریں گے یہ عدد کے قواعد کے بارے پہ تو معلوم ہنا چاہیے کہ کچھ عدد کے قواعد ہیں اور کچھ مادود کے قواعد ہیں تو عربی زبان بڑی عجیر زبان ہے کہ اس میں یہ عدد اور مادود کے قواعد تھوڑے سے مشکل ہیں یہ اردو اور انگریزی زبان کی طرح نہیں ہے تو یہاں مختلف عادات کے لیے مختلف قسم کے مادود استعمال کیے جاتے ہیں اور مختلف قسم کے مادود کے لیے مختلف قسم کے عادات استعمال کیے جاتے ہیں تو اس میں جو چیز آپ کو دیکھنی اور سمجھنی ضروری ہوتی ہے وہ ہے عدد و مادود کی عربی حالت جیسے ہم نے کہا تھا سمانیت ایامن سمانیت عدد ہے اور ایامن مادود ہے یعنی آٹھ دن تو یہاں دیکھئے سمانیت مرفوع ہے اور ایامن مجرور ہے اور یہ مرقب اضافی کی ترکیب ہے دوسری چیز جو دیکھنی ہوتی ہے آپ کو عدد و مادود کی تسکیر و تانیس کہ یہ مذکر ہے تو وہ معانس ہے وہ معانس ہے تو یہ مذکر ہے یہ دیکھنا چاہیے اور تیسری چیز جو دیکھنی پڑتی ہے آپ کو وہ ہے عدد و مادود کی وحدت اور جمع ایک واحد ہے تو بسر جمع ہے جمع ہو تو واحد یہ چیز آپ کو دیکھنی ہوتی ہے تین چیزیں یعنی تسکیر و تانیس وحدت و جمع اور عربی حالت تو عدد کی چار بڑی قسمیں ہیں چار بڑی قسمیں ہیں مفرد ایک لفظی عدد کو مفرد عدد کہتے ہیں جیسے واحد مئت اور الف اور ایک سے دس تک کی جو گنتی ہیں واحد نسلان اور سلاسة اربعات خمسات ستت یہ سب کیا ہیں مفرد ہیں اور دس کو اشارات اور سو کو مئت اور ہزار کو الف ان سب کو مفرد عدد کہتے ہیں اچھا اب دیکھئے دوسری قسم ہے مرکب غیر عطفی مرکب غیر عطفی یعنی گیارہ سے انیس تک کی گنتی ہے جیسے احدہ اشارہ احدہ اشارہ گیارہ کو کہتے ہیں اور احدہ اشارہ اسنا تا عشارہ تو یہ غیر عطفی ہے یعنی یہاں پر حرف عطف وعو استعمال نہیں کیا گیا تیسری قسم ہے ماتوف یعنی مرکب عطفی اور اکیس اور اوپر کی گنتی جس میں حروف عطف وعو کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے احدن و اشرون احدن و اربعون ترٹی ون اکتیس کو احدن و اشرون اکیس اور اکتیس کو احدن و ثلاثون اور فورٹی ون اگر ہو تو احدن و اربعون اب آ جائیے اقود اقود ایک استعلاح ہے یہ اقود کا مطلب ہے ڈبل ڈیجٹس یعنی دہائی ہیں جیسے اشرون سے تیسون اشرون ثلاثون اربعون خمسون تیسون اور اسی طرح ایکیس سے انتیس اور نانوے تک جیسے تیسعتون و تیسون تیسعتون و تیسون یہاں دیکھئے یہ ڈبل ڈیجٹس ہیں ڈبل ڈیجٹس ان کو اقود کہتے ہیں یعنی دو یعنی دس سے زیادہ دس سے زیادہ اس میں دس شامل نہیں ہیں گیارہ سے شروع ہوتے ہیں تو ہم نے بتایا تھا کہ عدد کے تین احکام ہیں جس پر غور کرنا ضروری ہے دھیان دینا ضروری ہے ایک تو اس کی کا اعراب دوسرے اس کی عددی حالت کہ وہ جمع ہے یا واحد ہے اور تیسری چیز جو دیکھنی ہوتی ہے وہ تذکیر و تانیز ہے اب آجائیے مادود کے قواعد آپ کے سامنے رکھے جائے جس چیز کو گھینا جائے اسے مادود کہتے ہیں اور مادود کو مادود کو عدد کی تمئیز یا ممیز بھی کہتے ہیں عدد کی تمئیز یا ممیز بھی کہتے ہیں اور تمئیز کے بارے میں ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ تمئیز ابحام کو دور کرتا ہے ابحام کو دور کرتا ہے اور عداد میں بھی استعمال ہوتا ہے تو اس میں تمئیز جیسے مثال کے طور پر وَنَّارُ أَشَدُّ حَرَّنُ تو یہاں کیا ہوا ہے کہ دوزخ کی آگ اور زیادہ شدید ہے اَشَدُّ حَرَّنُ حَرَّنُ تو حَرَّنُ یہاں پر منصوب اسم ہے اسم تمئیز ہے یعنی گرمی کے اعتبار سے دوزخ گرمی کی شدت کے اعتبار سے بہت ہی سخت جگہ ہے اور اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَ بَنُ اب یہاں دیکھئے کہ حضرت یوسف اپنے والد کو خواب سناتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے کہ گیارہ ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں تو یہاں بھی دیکھئے یہ اسم تمئیز ہے تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جس چیز کو گینہ جائے اس کو مادود کہتے ہیں اور مادود کو عدد کی تمئیز اور ممیز بھی کہتے ہیں تو پہلے دیکھئے وہ کیوں کہتے ہیں تمئیز یا ممیز تو اہدہ اشرا دیکھ پہلے حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے گیارہ دیکھے ہیں گیارہ دیکھے ہیں تو گیارہ میں بھام ہے گیارہ کیا دیکھے گیارہ بچے دیکھے آپ نے گیارہ لڑکیاں دیکھیں گیارہ پھل دیکھے کیا دیکھا گیارہ آپ نے تو وہ یعنی کھو کبن اب یہ کھو کب کا لس یہاں اس میں تمیز کے طور پر آیا ہے منصوب ہے کہ گیارہ ستارے میں نے دیکھے تو یہ مادود ہے تین سے دس تک مادود جمع اور مجرور ہوتا ہے جمع ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے جیسے خمسط اولاد خمسط اولاد تین سے دس تک اچھا گیارہ اور ننوانے ننانوے تک مادود مفرد اور منصوب ہوتا ہے اب یہ دوسرا قائدہ ہے تین سے دس تک مادود جمع اور مجرور ہوتا ہے تین سے دس تک جیسے خمسط اولاد اور گیارہ سے ننوانے تک مادود مفرد اور منصوب ہوتا ہے جیسے اہدہ اشارہ قلمن تو یعنی گیارہ اقلام قلمن واحد ہے مفرد ہے دیکھیں منصوب ہے قلمن تسعتن و تسعون کتابن 99 بکس ننانوے کتابیں تسعتن و تسعون کتابن اب یہاں دیکھیں قلمن کتابن یہ سب کیا ہے مادود ہیں منصوب ہیں اور مفرد ہیں اور تسعون رسالتن اب یہ قرآن مجید کی مثال بھی دیکھ لیجئے بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ امالقہ سے جنگ کریں اور لیکن انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا خدا دونوں جا کے لڑیں ہم تو یہی بیٹھے رہیں گے ہم نہیں لڑیں گے تو اس کے جواب میں کہا گیا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ عَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ تو اب یہ فلسطین کی زمین فلسطین کی زمین آپ کے لیے چالیس سال تک حرام کر دی گئی مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ عرضِ مُقَدَّسَ جس کا وعدہ کیا گیا تھا ان سے کہا گیا تھا کہ ان سے لڑو تمہیں مل جائے گی لیکن وہ جہاد سے جی چوراتے تھے تو چالیس سال تک يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ زمین پر مارے مارے پھریں گے اور یہی ہوا دی کہ چالیس سال تک ان کو سزا دی گئی تو یہاں اَرْبَئِيْنَ سَنَتًا اَرْبَئِيْنَ سَنَتًا اَرْبَئِيْنَ سَنَتًا کیا ہے یہاں پر منصوب ہے اور مفرد ہے اب دوسری مثال سورة العراف کی مثال ہے آیت نمبر پندرہ ہے وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِيْنَ رَجُلًا وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِيْنَ رَجُلًا تو حضرت موسیٰ نے اپنی قوم میں سے ستر لوگوں کا انتقاب کیا ستر لوگوں کا انتقاب کیا تو ہر قبیلے سے اچھے افراد تقریباً تھے بارہ چھے کے بہتر یہ بارہ قبیلے تھے اور بارہ بھائی تھے بنی اسرائیل ان کی اولاد بارہ قبیلوں میں بڑھ گئی تو ستر لوگوں کا انتقاب کیا گیا تو یہاں دیکھئے سبعین کے بعد رجلن منصوب ہے اچھا اب چوتھا اصول یہ ہے کہ سو سے اوپر کا اسو معدود مجرور ہوتا ہے سو سے اوپر کا مجرور ہوتا ہے جیسے فَقَالَ بَلَّ بِسْتَ مِعَتَ عَامِنِ بَلَّ بِسْتَ مِعَتَ عَامِنِ بلکہ سنے بقرہ ہی کی آیت ہے تو تم لوگ سو سال تک سوتے رہے لَبِسْتَ مِعَتَ عَامِنِ اسی حالت میں یعنی سونے کی حالت میں سو سال رہے بَلَّ بِسْتَ مِعَتَ عَامِنِ تو دیکھ رہے ہیں مِعَتَ مفرد ہے عَامِن مجرور مجرور ہے یہاں پر مِعَتَ عَامِن کیونکہ سو سے اوپر کا اس میں معدود مجرور ہوتا ہے دوسری مثال دیکھ لیجئے سورہ اکاف کی ہے وَلَبِسُوا فِي قَحْفِهِم مِعَتِ سِنِين مِعَتِ سِنِين تو اب یہاں پر سینون کے بجائے سینین لفظ استعمال ہو گیا ہے اچھا پانچوں اصول یہ ہے کہ اقود کا معدود واحد اور مفرد ہوتا ہے معدود اقود پہلے بتا چکے ہیں ڈبل ڈیجٹس کو کہتے ہیں اقود کا عدد مذکر و مؤنس کے لیے یکسا ہوتا ہے چھٹا اصول یہ ہے سو اور ہزار سو کو مِعَتُن کہتے ہیں ہزار کو الف ان کہتے ہیں اس کا تصنیع اور جمع کا معدود واحد اور مجرور ہوگا تذکیر و تانی سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی جیسے کہ یعنی واحد کی مثال دیجئے دیکھئے واحد کی مثال دیکھئے مِعَتُو مِعَتُو وَلَدِن مِعَتُو وَلَدِن مِعَتُو بِن دِن تو مذکر ہو یا مؤنس ہو مِعَتُو وَلَدِن سو لڑکی مِعَتُو بِن دِن سو لڑکی تو یہاں پر معدود واحد ہے اور مجرور ہے اب مُسَنَّا کی مثال دیکھ لیجئے مِعَتَو وَلَدِن مِعَتَو وَلَدِن اور مِعَتَو بِن دِن اور جمع کی مثال دیکھ لیجئے تو سَلَاسُ مِعَتِن وَلَدِن سَلَاسُ مِعَتِن اور سَلَاسُ مِعَتِن بِن دِن تو یہاں واحد ہے اور مجرور ہے اب آجائیے اس کا ساتھویں اصول یہ ہے کہ مِعَتُن أَلْفُن مِلْيون مَعْدود کے ساتھ مضاف کی طرح استعمال ہوتے ہیں اور اس کا تصمیع اور جمع بھی واحد مجرور ہوتا ہے جیسے أَلْفُ وَلَدِن أَلْفُ بِن دِن أَلْفُ وَلَدِن أَلْفُ وَلَدِن اور اگر دو ہزار بچے ہوں تو آپ کہیں گے أَلْفَ وَلَدِن أَلْفَ وَلَدِن أَلْفَانی قرنون گر جائے گا مُرَقِبِ اِضَافِی مِن آٹھویں بات اس سلسلے کیے کہ مَعْدود ہمیشہ نَقِرَا استعمال ہوتا ہے مَعْدود ہمیشہ نَقِرَا استعمال ہوتا ہے نوہ اصول یہ ہے کہ اسم جمع مذکر سالی مَعْدود نہیں آسکتا اس کے ساتھ مِن لگانا اور مَعْدود کو مُعَرَّف بِاللَّام کرنا ضروری ہوتا ہے اور مِن کے بعد مُعَرَّف بِاللَّام اسم مجرور استعمال ہوتا ہے تو یہ جمع مذکر سالیم کے ساتھ یہ معاملہ پیش آتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں عربی میں سَلَا سَتُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَلَا سَتُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ سَلَا سَتُمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ نہیں کہتے ہیں مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِن لگاتے ہیں یعنی مسلمانوں میں سے تین سو بعض اوقات مَعْدود کو حصف کر دیتے ہیں بولچال میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی سلسلہ کلام سے مقام سے آپ سمجھ لیتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ امریکہ میں ہیں آپ پوچھتے ہیں بھئی کتنے میں لیا تو آپ کہتے ہیں دس اور زہر ہے دس کا مطلب دس ڈالر میں خریدا ہے آپ مکہ میں ہیں پوچھتے ہیں کتنے میں خریدا دس تو مطلب ہوتا ہے کہ دس ریال میں خریدے آپ نے پاکستان میں خریدا تو مطلب ہے کہ دس روپوں میں خریدا تو مثال کے طور پر عربی میں کہتے ہیں اشترائیتو سیارتا بی عشراتی آلاف اشترائیدو میں نے یہ موٹر کار خریدی ہے سیارہ خریدہ ہے بی عشراتی آلاف تو یہاں مطلب یہ ہے بی عشراتی آلاف من ریال تو ریال مادود ہے اس کو حضف کر دیا گیا ہے یہاں پر تو یہ مادود کے قوائد ہیں یہ تو اسم اور مادود کی قوائد ہم نے آپ کو بتا دیئے انشاءاللہ مزید مثالیں مزید تفصیل اگلے اسباق میں آئے گی یہ کل دس سبق ہے والسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ